نمسکار دوستوں میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھرم سن مارک دوستوں ہم بات کر رہے ہیں کنیا راسی کی پرتوی ترتو کی راسی ہے اور ان کا سوامی سویم بودھ ہے دوستوں کنیا راسی والے کٹھین سے کٹھین سمسیا کو سلجھانے میں ماہر ہوتے ہیں دوستوں بہت ہی خوبصورت راسی ہے کنیا راسی آج ہم بات کریں گے کہ کنیا راسی والوں کے سب سے بڑے دسمن کون ہے اور دھوکہ ملنے کی سمبھامنا کن سے زیادہ رہتی ہے اور آپ کا بیباہ اگر دسمن راسی سے یعنی ستر راسی سے ہو جاتا ہے یا ہو چکا ہے تو آپ ان سے بچنے کے لیے کیا کریں تاکہ وہ سترطہ والا پرباو ختم ہو جائے اور آپ پریم سے رہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلائیں گے کہ آپ کی میتر راسیاں کون سی ہے جن کا ساتھ آپ کو لاب دے گا دوستوں اگر آپ کو پارٹنر سیپ میں گھاٹا ہو رہا ہے وہ کون سی راسی ہے جن کا ساتھ آپ کو اپمانیت کر رہا ہے سمسیاؤں کا سامنا بار بار آپ کر رہے ہیں اور یہاں تک کی آپ کی لب لائف میں بھی بار بار اتار چڑھاو آ رہے ہیں آپ کا پیار بھی آپ کا راسی سترو والا ہے آپ کا بیباہ جن سے ہوا ہے وہ سترو راسی ہے آپ کی دوستی جن سے ہے وہ آپ سے صرف کام نکال رہا ہے اپنا وہ کیونکہ سترو راسی ہے تو ان سبھی سمسیاؤں کا حل آپ کیسے نکالیں ہم آپ کو بتلائیں گے تو چلیے ہم سب سے پہلے بتلاتے ہیں کہ جن کے قارن نقصان ہو رہا ہے آپ پہ سنکٹ آ رہا ہے آپ کو گھاٹا ہو رہا ہے آپ مانیت ہونا پڑ رہا ہے اور تمام طرح کی پریشانیوں سے آپ گھیر چکے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی سترو راسی ہے میس راسی بریشچک راسی اور دھنو راسی ان تینوں راسی سے دھوکھا ملنے کی سمبھاونا سب سے زیادہ رہتی ہے کنیا راسی والوں کو وہ راسی ہے میس راسی بریشچک راسی اور دھنو راسی دھن اور دھن کے لین دین کے ماملوں میں دھوکھا ملتا ہے ان سے بچنے کے لیے کیا کریں ہیں اگر آپ کا ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے اب آپ دھن دیکھ کے پھس گئے ہیں تو آپ ان سے باہر نکلنے کے لیے روز سویرے نہا لے نہانے کے بعد ہنومان چالیسہ کا پارٹ کریں روز سویرے ہنومان چالیسہ کا پارٹ کیجئے اور اگر سمبھب ہو تو سنی بار کے دن پیپل کے پتوں کا مالا بجرنگ بلی کو ارپیت کریں انہیں پہنا دیں پیپل کے پتے آپ توڑیے گا مت گاش کے نیچے پڑے ہوئے ملیں گے انہیں پریم سے اٹھا کے لے آئیے اس کو ساپ کیجئے ہلکے سکھے ہوئے بھی ہیں تو بھی چلے گا اگر کوئی توڑ رہا ہے ابھی تو بہت جن توڑ کے لے جاتے ہیں نانا پرکار کے پسو کو کھلاتے ہیں اس لیے ہم وہاں پہ دھیار نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ ان سے خرید بھی سکتے ہیں مارکٹ میں بھی ملتا ہے پیپل کا پتہ توڑا ہوا تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے مت توڑیے گا اور ان پتوں پہ آپ سندور سے لکھئے رام اگیارہ پتے لینا ہے سب پہ سندور سے رام لکھئے اور ڈنٹھل کو مت توڑیے گا ڈنٹھل میں ہی آپ کو مولی دھاگا کے سہارے اگیارہ پتوں کو گوت کے مالا بنایے گوتنا میس باندھنا ہے آپ اس میں سلائی بگر مت کیجئے گا اور بجرنگ بلی کو پریم سے پہنا دیں ہنوان چالیسہ وہیں پر کھڑے ہو کر پارٹ کر لیں اور ان سے پارٹ نہ کریں کہ پرابو یہ جو دھن کی پریسانی ہے پیسے فس چکے ہیں انہیں واپس دلا دیں یہ اور ہنوان چالیسہ آپ کو نیمیت روپ سے پڑنا ہے چاہے آپ پیپل کے پتوں والا کارک کریں یا نہ کریں ہم اب بات کرتے ہیں آپ کے بیباہ کی دوستوں بھاگی سے یا سوچ سے بیباہ تیہ ہوتا ہے ویسے بیباہ ہونے میں بھاگی کی سب سے بڑی بھومی کا ہوتی ہے دو راسیوں کے بیچ صحیح سمبند سے بیباہ ہوتا ہے اگر آپ کے راسی سے مطر راسی سے بیباہ ہو گیا تو بیباہی جیون سکھی ہوگا اور اگر ستر راسی سے بیباہ ہو گیا تو لائف ٹائم سنگھرس بنا رہے گا تال میل کی سمسیا بنی رہے گی اگر صحیح راسی مطر راسی سے بیباہ کریں تو جیون بہتر ہوگا آسان ہوگا جیون میں سنگھرس کم ہوگا خوشیاں زیادہ ہوگی کیونکہ مطر راسی سے ہماری سوچ ملتی ہے یہی سوچ جیون کی کٹھنائیوں میں ہمیں ہمت دیتی ہے ویسے تو ہر راسی کے اندر کچھ نہ کچھ آسویدہ ہوتی ہے انہیں گرہوں کے نقصان بھگتنے پڑتے ہیں گرہ گوچے خراب چل رہے ہیں تو تھوڑے بہت پریسانیت تو سبوں کو ہوتا ہے چاہے وہ امیر ہو یا گریب ہو یہاں پر امیری گریبی کا پریسانیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن مانسک سنتشتی بھی کوئی چیز ہوتی ہے مانسک خوشی بھی کوئی چیز ہوتی ہے دوستو ویسے تو کنیہ راسی والوں کا عام طور پر بیوہیگ جیون اچھا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے بعد میں چل کے جب آپ کی سادی کے دو چار پانچ سال ہو گئے اس کے بعد شروعات میں بینا بجے کے ڈپریسن پیدا ہوتا ہے آپ اہنکاری ہو جاتے ہیں اور آپ کی مطر راسیاں ہیں دھنو راسی مین راسی اور میتھون راسی ان سے اگر آپ کا بیوہ ہوتا ہے تو آپ کی لائی پھر بھی بہت اچھی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کی سطر راسی میرس بریسٹک اور سنگ راسی سے بیوہ ہو گیا ہے تو پھر بہت ساری سمجھ سے آئیں گی جہاں تک سمبابو میرس بریسٹک اور سنگ راسی سے بیوہ کرنے سے بچیں اور اگر بیوہ ہو گیا ہے دکتیں آ رہی ہیں تو بشنو سہستر نام کا پارٹ کریں روز سگر دھنیوات